دوہزار چوبیس میں ہوئے سمر اولمپک میں مسلمانوں نے وہ کر دکھایا ہے جو اس سے پہلے کوئی اور نہیں کر پایا یہ اتحاس کا پہلا اولمپک ہے جب دنیا کے چھانچھٹ مسلمانوں نے ایک ساتھ اولمپک میڈل حاصل کر ایک نیا اتحاس رس دیا اولمپک اتھارٹی دوارہ جاری کیے گئے آنکھنوں کے مطابق اس بار 20 مسلمانوں نے گولڈ 19 مسلمانوں نے سلور اور 27 مسلمانوں نے برونج میڈل حاصل کیا جو اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے یہ اولمپک میڈل ان لوگوں کے موہ پر قرارہ تماشا ہے جو کہتے تھے کہ مسلمانوں نے آج تک پنچر بنانے کے علاوہ کیا ہی کیا ہے دوہزار چوبیس کا اولمپک محصو مسلمانوں کے راوب و دب دبے کے لیے ہمیشہ یاد کیا جائے گا اس اولمپک میں مسلمانوں نے نہ صرف اپنے دھرم اور اپنی سنسکرت کا پردرشن کیا بلکہ ترکی کے یوسف ڈکیک جیسے کھلاڑیوں نے اپنے اسٹائل سے پوری دنیا کو دیوانہ بنا دیا اس پورے اولمپک محصو میں جس شخص نے سب سے زیادہ شہرتیں کمائیں اس کا نام تھا یوسف ڈکیک ترکی کے شوٹر یوسف ڈکیک بغیر آئی لینس آئی کور اور کان پروٹیکشن کے فل ایٹیٹیوٹ میں میدان پر آئے اور ایک ہاتھ جیب میں ڈال کا لکش پر نشانہ ساتھ دیا اور ایک ہی جھٹکے میں سلور میڈل اپنے نام کر لیا ان کا یہ انداز لوگوں کو اتنا پسند آیا کہ وہ کچھ ہی گھنٹوں میں پوری دنیا میں وائرل ہو گئے اور بعد میں آنے والے کھلاڑی میڈل جیتنے کے بعد ان کے اس اسٹائل کو کاپی کرنے لگے غور طلب ہو کی اولمپک میں شوٹنگ کے دوران کھلاڑی اپنی سیفٹی کے لیے بہت سے اپکرن پہنتے ہیں لیکن یوسف ڈکیک نے بغیر کسی اپکرن کے سلور میڈل جیت کر اس کھیل کی پریباسہ ہی بدل دی پریس میں ہونے والے اس اولمپک محصوں میں الجیریا کی باکسر ایمان خلیف نے اومن کٹیگری میں گولڈ میڈل حاصل کیا امام چائنہ کی یانگ لیو کو شکست دے کر اولمپک باکسنگ اتحاس میں گولڈ میڈل جیتنے والی پہلی الجیرین عرب محلہ بن گئی گولڈ جیتنے والے مسلمانوں کی لشٹ میں ایران کی سعید اسماعیلی لے ویسی نیدر لینڈ کی زیفان حسن بہرین کے احمد تاج الدین مورکو کے سفیان البقالی اجبیکستان کے عبد الملک اجبیکستان کے بخودر جلالو مصر کے احمد الجندی ایران کے آرین سلیمی ایران کے محمد حادی اجبیکستان کے روجامبک جلال اور اسد خجا ایوم لجیز بیک کے علاوہ پاکستان کے ارشد ندیم اور اجربائیجان کے جیلیم کوتسوئی اجبیکستان کی ڈیورو کلڈیورو کجاکستان کے یلدوس اسمتوف کے نام شامل ہیں مسلم کھلاڑیوں نے اولمپک دوہجار چوبیس کو اسلام کے پرچار پرسار کا جریہ بھی بنا دیا کوئی بھی کھلاڑی جب میڈل جیتا تو وہ خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدے میں چلا جاتا یہ پہلا اولمپک تھا جس میں ہجاب پہن کر مسلم محلاؤں نے حصہ لیا تھا ابتحاص محمد پہلی امریکی مسلم محلہ ہیں جنہوں نے ہجاب پہن کر اپنے خیل کا پردرشن کیا اس کھلاڑی کو ٹائم میگزین دوارہ دوہجار سولہ میں دنیا کی سو سب سے پربھاوشالی مسلمانوں کی لسٹ میں جگہ دی جا چکی ہے اس اولمپک میں مسلم دیشوں نے کل اکیاسی میڈل جیتے جس میں چھانچھٹ میڈل مسلم کھلاڑیوں نے اپنے نام کیے اس اولمپک محصوں میں جس مسلم دیش نے سب سے زیادہ اولمپک میڈل جیتے وہ اجبیکستان تھا اجبیکستان نے آٹھ گولڈ دو سلور اور تین برونج میڈل جیتے وہیں ایران تین گولڈ چھے سلور اور تین برونج جیت کر دوسرے اسطان پر رہا کل میڈل کی بات کرے تو اجربیجان نے ساتھ بہرائن نے چار الجیریا نے تین انڈونیشیا نے تین کجاکستان نے ساتھ مصر نے تین ٹیونیشیا نے تین مورکو نے دو پاکستان نے ایک ترکی نے آٹھ کرگستان نے چھے جارڈن نے ایک تاجکستان نے تین البانیا نے دو ملیشیا نے دو اور قطر نے ایک میڈل حاصل کیا دنیا بھر کے لوگ اولمپک میں مسلمانوں کے اس چاندار پردرشن کے لیے انہیں مبارک بات پیش کر رہے ہیں ویسے آپ بھی چاہیں تو ان کھلاڑیوں کو مبارک بات پیش کر سکتے ہیں بھارت کا سر فخر سے اوچہ کرنے والے مہان کھلاڑی نیرچ چوپڑا کو بھی مبارک بات دینا نہ بھولیں ویسے ان میں سے کس کھلاڑی نے آپ کو سب سے زیادہ پرباوت کیا نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں ایسی اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بل آئیکن ضرور دبائیں